شہر کے مختلف علاقوں میں رنجن تیز ہمائے چلنے سے موسم سوہانہ ہو گیا شہریوں کے چہرے کھل اٹھے گرمی کا زور ٹوٹ گیا پارہ بھی نیچے آ گیا بارشوں کا سلسلہ 21 جولائی تک جاری رہے گا سبسیدی ختم ہونے پر یوٹیلیٹی سٹورز ویران سارفین نے ریلیف نہ ملنے پر یوٹیلیٹی سٹورز کا روک کرنا چھوڑ دیا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ سارفین کو ہی سبسیدی حاصل یوٹیلیٹی سٹور پر دس روز سے چینی کی سپلائی بھی نہ پہن سکی برائلر سستہ ہو کر بھی عوام کی پہن سے دور مرگی کا گوشت پانچ روپے سستہ فیکلوں کیمت پانچ سو پچپن روپے ہو گئی انڈے بھی ایک روپے مہنگی ہو کر دو سو چھپن روپے درجن ہو گئے مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی ساتھ ہزار پانچ سو ساٹھ روپے میں فروغت ہونے لگی وزیراعلا پنجاب کا آشورہ کے انتظامات اور سیکیورٹی پر اظہار اتمنان مریم نواز کی انتظامیاں اور سیکیورٹی اداروں کو شاباش کہتی ہیں سیکیورٹی مانیٹرنگ کرنے والے وزراء قابل تحسین ہے یومی آشورہ پر سب نے مل کر کام کیا اپنی ٹیم پر فخر ہے پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے پر تضبزب کا شکار مرکزی اور پنجاب کے متعدد رہنماؤں کا پی ٹی آئی پر پابندی پر تحفظات کا اظہار کہا کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں رہنماؤں کا پیپلز پارٹی کی سی ای سی میٹنگ میں بات کرنے کا فیصلہ اور یہ جو چیزیں ہیں اس ملک میں بہت تفاہ دیکھی جا جاتے ہیں اور یہ سیاسی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے نعرے ہیں ایک سب سے جو پاپولر جماعت ہے سنگل لارجس پارٹی کے ہیں اس کو دبانے کے لیے آپ خود دیکھ رہیں کہ دو کروڑ ساٹھ لاکھ ووٹ اصل کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور ہم ہمارا یہ بھی فیصلہ ہو رہا ہے اور ہم بڑی جلدی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف کی ریفرنس میں جا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر اسطیفہ دین ورنہ سپریم جیوڈیشن کانسل میں ریفرنس دائر کریں گے آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر کہتے ہیں ملک میں آرٹیکل چھے سے پہلے بھی لگ چکے ہیں ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے بانی پی ٹی آئی کو زیادہ دیر اندر نہیں رکھا جا سکتا مہنگائی کے خلاف جلد سڑکوں پر ہوں گے پنجاب حکومت کو دھچکا روشن گھرانا منصوبے کو پی این ڈی سے منظوری نہ مل سکی سولر پینل کی تقسیم کا حکومتی منصوبہ تاختیر کا شکار ہو گیا انرجی ڈپارٹمنٹ سے منصوبے کے تحت اہل افراد کی انتخاب سے متعلق دوبارہ تداویز مانگ لی گئیں پنجاب فوڈ آثارٹی کا جال سازوں کے خلاف آپریشن فوڈ سیفٹی ٹیموں کی صدر ایڈیا میں فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ ٹولینٹن مارکیٹ میں ناکہ بندی دوہزار چار سو اسے کلو بیمار مزرسہت مرکیاں تلف تئیس فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ ایک لاکھ ستر ہزار کے جرمانے آئیت کیے گئے بانی پی جی آئی کی عبوری زمانت کی درخواستیں مسترد ہونے کا معاملہ ہائی کورٹ میں اپیلوں پر بطور اعتراض کیس سمات عدالت نے ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات ختم کر دیئے عدالت کی ریجسٹر آر آفیس کو درخواست بائیس جولائی کو سمات کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت تھانش آدمان جلاؤ گہراؤ کیس جیل ٹرائل کی سمات محمود قریش اڈیالا جیل سے کورٹ لکپت جیل میں پیش ڈاکٹر یاسمی راشد اجاز شہدری اور عمر سرپراس جیمہ کی حاضری مکمل کی گئے انصدات دہشتگردی کے جج قارد ارشت نے کوٹ لکپت جیل میں سمات کی سی سی پی و بلال صدیق امیانہ کی زیر سدارت انویسٹگیشن ونگ کا اشلاس زیر تفتیش مقدمات پر پیش رفت کا اجائزہ لیا پینڈنگ روڈ سرٹیفیکیٹس کلیر نہ کرنے پر ڈی ایس پیز ڈیفنس اور کہنا کی سرزنش بلال صدیق امیانہ نے کہا فرائز کی ادائیگی میں ادم دلچسپی کسی صورت قابلے قبول نہیں ایف آئی اے ان سی بی انٹرپول کا خصوصی آپریشن سنگین جرائیم میں مطبوب نو ملزم یو اے سے گرفتار ملزمان کو یو اے سے پاکستان منتقل کرنے کے لیے ٹیم روانہ ملزمان کو لاہور ائرپورٹ پر پنچا پولیس حکم کے حوالے کیا جائے گا ونوی موٹر سائیکل اور کار چلانا قانون انجوم ٹریفک پولیس حادثات کے صدباب اور سفر کو محفوظ بنانے میں پیش پیش ونوی خلاف ورزی پر قانون شکنوں کے گھرد گھیرہ تنگ روان سال چوبیس ہزار پانچو پچاسی وولنٹیرز کو چالان ٹکٹس جاری تھیے گئے گارڈن ٹاؤن پولیس نے کمیونٹی پالیسنگ کی مثال قائم کر دی آٹھ سالہ ذہنی معذور بچہ بحفاظت والدین کے سپور گارڈن ٹاؤن پولیس کو بچے کے اقواہ ہونے کے متعلق درخواست معصول ہوئی تھی اور ریلوی کالونیز کچھرا کھنٹی میں تبدیل جگہ جگہ کورا کرکٹ کے دھیر واشنگ لائن اور ڈی ایس آفیس کے اطراف کورا کرکٹ کو صاف نہ کیا جا سکا گندہ پانی جمع ہونے سے رہائشی پریشان رہائشیوں کا ڈی ایس ریلوی سے نوٹس لینے کا مطالبہ اسلام علیکم لاہورن کے ساتھ میں ہوں نمر اقبال اور میں ہوں ثانیہ اسحاق ہیڈلائن جب جان چکے بلٹن کا آغاز کریں اور آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں موسم کی مونسون بارشوں کے چوتھے سپل کی انٹری شہر میں بوندہ باندی سے موسم تبدیل ہو گیا ٹھنڈی ہوای چلنے سے موسم خوشگبار ہو گیا کم سے کم درجہار آرت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا محکم موسمیات نے دن بھر وقفے وقفے سے بارش کی پیشکوئی کر دی ایک بار پھر سے بتاتے چلیں گے مونسون بارشوں کے چوتھے سپل کی انٹری شہر میں بوندہ باندی سے موسم تبدیل ہو گیا ٹھنڈی ہوای چلنے سے موسم خوشگبار کم سے کم درجہار آرت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے محکم موسمیات نے دن بھر وقفے وقفے سے بارش کی پیشکوئی کر دی مونسون کا چوتھا سپل لاہور پہنچ گیا شہر کے مختلف علاقوں میں بارش برس پری جس سے موسم خوشگوار ہو گیا ساندہ گلشن راوی مسلم ٹاؤن اچھرا مال روڈ کنال روڈ کے علاقوں میں بارش اسی طرح ڈیویس روڈ ایمپیرس روڈ سامیت مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفہ وقفہ سے جاری ہے برکہ رکت سے قبل شہر میں کالے گھٹائیں چھائیں کالے باطلوں نے دن کو رات میں بدل دیا موسم خوشگوار ہونے سے شہروں کے چہرے کھل کھلا اٹھے آسمان پر بادل چھانے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہوائیں چلنے سے حبس بھی ختم ہو گیا شہر میں دن پر مطلع عبر علو دو تھی جانے پی ڈی ایمی نے 21 جولائی تک پنجاب میں مونسون بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے دوستر ازلا میں تیز ہواوں کے ساتھ شدید بارشوں کے امکانات ہیں جس کے بعد گرمی اور حبس کی شدت میں کم ہی ہوگی پی ڈی ایمی کے مطابق بارشوں سے بنجاب کے ندی نالے سکتے ہیں انتظامیاں الٹ رہے اور پیشنگی انتظامات مکمل کرے شبی علاقوں سے پانی کے نکاسی کو جلد اجلد رقینی بنایا جائے